اسلام علیکم دوستو اسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات میں سے ایک اور دنیا کے پہلے روشن مینار کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنے زمانے کی مشہور عمارتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ کر کے ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے دوستو ویسے تو مصر فرانہ اے مصر کے میلات اور مقبروں یعنی پرائیمٹس کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ پرائیمٹس بھی دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات میں سے ایک ہیں لیکن وہاں یونانی دور کی بھی کافی مشہور تعمیرات تھیں جن میں اسکندریہ کا روشن مینار قابل ذکر ہے دوستو اسکندریہ کے روشن مینار کا شمار زمانہ اے قدیم کے ساتھ اجائبات میں ہوتا ہے اسے اسکندریہ کا لائٹ آوز بھی کہا جاتا ہے یورپی زبانوں میں اسے فنار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا یہ نام اس جزیرے کے نام سے لیا گیا ہے جہاں یہ تعمیر کیا گیا تھا یہ لائٹ آوز زمانہ اے قدیم کی مشہور ترین ایمارتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جبکہ اسے دنیا کے پہلے روشن مینار ہونے کا عزاز بھی حاصل آئے آج سے 23000 سال قبل یونانی ماہر تعمیرات سوستراتوس نے اسے بطلی موس دویم کے عہد میں تعمیر کیا تھا اس سو میٹر سے زائد بلند مینار کو مصر کے سائلی شہر سکندریہ کے قریب بیرہ روم کے تاریخی جزیرے فاروس میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ مینار 1500 سال تک قائم رہا دوست سکندر اعظم نے 332 قبل مسیح میں سکندریہ شہر آباد کیا تھا چونکہ یہ شہر بیرہ روم کے کنارے پر واقع تھا اس لیے بہت جلد اسے بیرہ روم کی مرکازی بندرگاہ کا رتبہ اصل ہو گیا بندرگاہ کی بدولت شہر خوب پھلا پھولا اور جلد ہی قدیم دنیا کا اہم شہر بن گیا اس شہر نے اپنی لائبریری کی وجہ سے بھی دنیا بر میں بڑا نام کمائیا یہ لائبریری دنیا کے ہر علاقے میں رائج علم و فنون کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی دنیا بر کے لوگ سیرو تفریق کے لیے اسکندریہ شہر آنا چاہتے تھے لیکن ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اسکندریہ بندرگاہ کے قریب گدلہ پانی اور زیرے آپ چٹانے تھی اور ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے بطلی موس اول نے ان پر قابو پانے کے لیے مینار تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا دوستو اسکندریہ کے مینار سے متعلق اب بہت ساری معلومات ماضی کا قصہ بن چکی ہیں البتہ یہ سوال اب بھی ہے کہ یہ مینار کیسا نظر آتا تھا اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ تاریخ و جگرافیہ کے کتابوں اور سیاہت ناموں سے متعلق کر کے لگایا جا سکتا ہے چونکہ یہ مینار قدیم اسکندریہ کی پیچان بن چکا تھا اس لیے اس کی تصویر قدیم کرنسی سمیت مختلف ایشیاں اور مقامات پر ملتی ہے مائرین کے اندازہ کے مطابق اسکندریہ کا مینار کم از کم چار سو پچاس فوٹ اونچا تھا اور اس کا ڈانچا دیوے کل اور خوش منظر تھا مینار کا زیری ایسا چوکور تھا جس میں سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ استبل بھی تھے مینار میں کارکنان اور ریالے خانہ کے لیے زیری منزل میں تین سو کمرے بنائے گئے تھے دوسری منزل آٹکون والی تھی جس میں بالکانی بھی بنائی گئی تھی جہاں سے سیاہ قدرتی مناظر کا لطف اٹھاتے اور نشاد انگیز مشروب پیا کرتے تھے مینار کا بالا ایسا استوانی شکل کا تھا مینار میں ایک سو سی فٹ کی بلندی پر ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی جبکہ اوپر والے ایسے میں سمندر کے یونانی دیوتا پوساڈین کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا تھا سکندریہ کے دیوے کل مینار کے اندر ڈلوانی شکل کا عجیب و غریب زینہ بھی بنایا گیا تھا جہاں سے گوڑوں کے ذریعے مینار کی بالائی منزلوں تک ضرورت کا سامان پہنچایا جاتا تھا لیکن اس رات سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا کہ مینار کے اوپر آگ جلانے کے لیے کیا طریقے کار استعمال کیا جاتا تھا مائرین کا خیال آئے کہ یہ آگ کی روشنی بڑے بڑے شیشوں سے منقص ہو کر پچاس کلومیٹر تک پھیل جاتی تھی اور سمندری جہازوں کو راستہ دکھایا کرتی تھی اس کی روشنی تیز ہوتی تھی جس کی بدولت ملاہ میلوں دور تک اپنا راستہ تلاش کر لیتے تھے دوستو اسکندریہ کا مینار ایک طویل عرصے تک قائم رہا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چالیس منزلوں پر مشتمل انتائی بلند مینار تھا اور اس کی عمارت شگاہ فالی تھی اسکندریہ کے روشن مینار نے یونانی رومانی اور مصر کے اسلامی عرب شنشائیت کا زمانہ دیکھا اس کی اہمیت اس وقت مان پڑ گئی جب مصر کا دارالحکومت اسکندریہ سے کائرہ منتقل ہوا اسکندریہ کا مینار جو کئی صدیوں تک سمندر کے مسافروں کی سلامتی کو یقینی بناتا رہا وہ سات سو سال قبل تیرہ سو پچھتر میں زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا پھر چودہ سو سی میں مینار کی جگہ پر سلطان سیف الدین قائط بائی کا قلعہ تعمیر کیا گیا اس قلعہ کی تعمیر میں مینار کے کچھ پتھر بھی استعمال ہوئے جبکہ دیگر سمندر کا حصہ بن گئے انیس سو چورانوے میں آثار قدیمہ کی ٹیم نے فرانس کے ماہر آثار قدیمہ جان اے فیمرور کی سربرائی میں اسکندریہ کے بندرگاہ کے علاقے میں تحقیقاتی کام کے دوران مینار کے کچھ پتھر سمندر سے دریافت کیے دوستو اسکندریہ قدیم دنیا کا ایک اہم شہر رہا ہے یہاں ملا اور تاجر کثیر تعداد میں آتے جاتے رہتے تھے متعدد مورخین جگرافیا نویسوں اور سیاہوں نے اپنی تصانیف میں اس کا تذکرہ کیا ہے مشہور سیاہ ابن بطوتہ ان سیاہوں میں سے ایک ہے جنہیں جذبہ سیاہت اور شوک جستجو اسکندریہ لے گیا تھا مورخین میں المسودی المقریزی اور ابن آیاز کے نام قابلے ذکرہیں